بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پری سکول بچوں میں جب موسمی اثرات یا الرجک کنڈیشن کی وجہ سے شدید ایستیمی کا اٹیک ہوتا ہے تو سانس لینے میں دشواری سانس سے سیٹی جیسی آوازیں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو ایسی حالت میں پیشنٹ کو بھاپ یا نیبلائز کروانے کی ضرورت ہوتی ہے تو آج میں آپ کو ایسی ہی ایک میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گا جو شدید ایستیمی کا اٹیک وہ بہت جلد کلیر کرتی ہے اور یہ میڈیسن کیسے اثر انداز ہوتی ہے اور نیبلائز کروانے کے لیے اس میڈیسن کی کتنی ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا میں ہوں آپ کا فارماسسٹ ڈاکٹر اے اچ منڈل اور مرحبا پر میڈیو چینل جی تو ویورز وہ ہے میڈیسن کلینل کمپوزیٹم فا ایر سول اور اس کی کمپوزیشن میں شامل ہے بیکلومیتھاسون ڈائی پروپیونیٹ اور سالبوٹا مول تو سب سے پہلے ہم جانیں گے بیکلومیتھاسون اور سالبوٹا مول اپنا ایکشن جو ہے وہ کیسے شگر واتی ہیں پھر ہم ان کی ڈوز کے بارے میں جانیں گے بیکلومیتھاسون ڈائی پروپیونیٹ سب سے پہلے ہم اس کے میکانیزم آف ایکشن کو جانیں گے یہ ایک کارٹیکو سٹیروائڈ ایجنٹ ہے اور بناوٹ کی لحاظ سے یہ ڈیکسا میتھاسون سے ملتا جلتا ہے یہ گلوکو کارٹیکائیڈ ریسپٹر سے بائنڈ کرتا ہے اور سوجن اور الرجی پیدا کرنے والے جو سیلز ہوتے ہیں ان کی ایکشن کو دبا دیتا ہے جس کی وجہ سے سانس کی جکڑن یا سانس سے آنے والی سیٹی جیسی آواز میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے سیکنڈ انگریڈینٹ جو کہ ہے سالبوٹا مول اب ہم اس کے میکانیزم آف ایکشن کو جانیں گے سالبوٹا مول جو ہے وہ بیٹا ٹو ایڈینرجک ریسپٹر پر ایکٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے فیپڑوں کی نالیوں کے اوپر موجود جو سموتھ مسلز ہیں وہ ریلیکس ہو جاتی ہیں اور احسما کی وجہ سے جو سانس کی نالیاں جکڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ ڈائیلیٹ کر جاتی ہیں اور سانس لینے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہیں جی تو اب ہم کلینل کمپوزیٹم کی ڈوز کے بارے میں ڈسکس کریں گے پری سکول بچوں میں جن کے ایج تین سے پانچ سال کے درمیان ہوتی ہے تو کلینل کمپوزیٹم پر ایرسول وانہ میں لیں گے اور ٹو ایمل جو ہے وہ نارمل سلائن لیں گے اور اس کو نیبلائزنگ کپ میں ڈال کے بچے کو نیبلائز کریں گے یہ ایمل آپ نے صبح شام کرنا ہے اور ایک ویگ تک جاری رکھنا ہے اسی طریقے سے بڑوں کے لیے جن کی ایج سولہ سال سے زیادہ ہے کلینل کمپوزیٹم ٹو ایمل یعنی کہ ایک مکمل وائل اور ٹو ایمل نارمل سلائن اس کو نیبلائزنگ کپ میں ڈالیں گے اور میریز کو نیبلائز کریں گے یہ ایمل آپ نے صبح شام کرنا ہے اور اس کو ایک ہفتے تک کنٹینیو رکھنا ہے جی تو ویوورز ایک چھوٹی سی پریکاشن ہے جو کہ آپ نے اپنے مائنڈ میں ضرور رکھنی ہے کلینل کمپوزیٹم کی جو ایک وائل ہے وہ ٹو ایمل کے ہوتی ہے جبکہ بچوں میں ہم صرف وان ایمل یوز کرواتے ہیں تو جو وائل میں ریمیننگ جو وان ایمل ہے آپ نے اس وائل کو اچھے طریقے سے کور کرنا ہے اور اس کو آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے فریج میں بھی آپ نے اس کو آئس باکس میں نہیں رکھنا اور اس ریمیننگ جوز کو آپ نے بارہ گھنڈی کے اندر اندر استعمال کرنا ہے اگر بارہ گھنڈی سے زیادہ ٹائم گزر جائے تو آپ نے اس کو ڈسکارڈ کر دینا ہے کیونکہ یہ اس وقت دوبارہ استعمال نہیں ہو سکے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی